اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج آپ کو ہم سکھائیں گے کہ آپ کیسے جو ہے وہ موبیل کی مدد سے پروفیشنلس کارڈ آنونسمنٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا آگر بڑھانے سے پہلے آپ کے پاس دو اپلیکیشن ہونی چاہیے ایک کا نام ہے پکسل لیب اور دوسری کا نام ہے کائنگ ماسٹر یہ دو اپلیکیشن آپ نے موبیل پر انسٹال ہونی چاہیے تب یہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں ازروائز آپ کو یہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا اور پکسل لیب کو اپن کر لیتے ہیں پکسل لیب کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کے پاس دیفر سائز آئے گا وہ آپ نے دیفر سائز کی جگہ اس کا ایمیج سائز جو ہے وہ آپ نے الگ کرنا پڑے گا بارہ سو اسی بیس ساتھ سو بیس کا سائز یہاں پر آپ نے لینا ہے تاکہ ویڈیو کے حساب سے جو ہے وہ ریزولیشن برابر ہو سکیں اور یہاں پر یہ لینے کے بعد پھر آپ اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ پھر چلے جائیں گے ایمیجس پر اور یہاں پر آپ نے پھر شیپ پر جانا ہے اور شیپ جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے سلی سائز کر لینا ہے ہر ایک پندے کا اپنا ایڈیا ہوتا ہے زین ہوتا ہے اس حوالے سے وہ کام کر سکتا ہے اور یہ اس طرح ہو گیا اور آپ اس کے ریڈیوز کو بڑھا دیں اور اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے آپ اس کے ابھی کپی کر لیں اور اگلی جو کپی ہوگی اس کو آپ نے سیم اسی جگہ پر رکھنا ہے اور ایک کپی اور کر لیتے ہیں اس کی اور اس کو بھی اسی حساب سے اس طرح نیچے رکھ لیتے ہیں جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مزید کلالیوں کی ترتیب کو بڑھانا چاہتے ہیں یا ان کی انفارمیشنز کو بڑھانا جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ مزید بھی بنا سکتے ہیں تو اب یہ کرنے کے بعد تھوڑا سے اس کو ڈیزائن دے دیتے ہیں اس کو تھوڑا سے پیچھے کر لیتے ہیں اور اس کو سینٹر میں کر لیتے ہیں تاکہ ایک ڈیزائن بن جائے ہمارے باس اس طرح کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں لیئرز کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس پر کلک کرنا ہے اور ان تینوں کو سیلیکٹ کر کے ان کو مرچ کر دینا ہے مرچ کرنے کے بعد اب آپ چونکہ وائٹ کلر ہے اس کو تھوڑی سی دینی پڑے گے میں کلر کنٹراس دینا پڑے گا تاکہ یہ اچھا لگے تو آپ اس طرح کلر بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی تیکسٹر دینا چاہتے ہیں اور خوبصورت دیکھنا چاہے پروفیشنل لگنا چاہے تو آپ تیکسٹر پر کلک کریں گے ایمیجز پر چلے جائیں گے ایمیجز پر کلک کریں گے یہاں سے ایمیج کو سیلیکٹ کیا اور اس کا جو یہ ہے نا مینچین ریشو یہ اس کا آن کر دیں گے اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے سر آپ اس کو سٹروک دینا چاہے سٹروک دے دیں وائٹ کلر میں میں سٹروک دے رہا ہوں کیونکہ وائٹ کلر تھوڑا سا نظر آئے گا اس پر کنٹراسٹ اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد جو ایمیج کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ نے ترانسپیرنٹ کر لینا ہے ترانسپیرنٹ کرنے کے بعد یہ پین جی فارمیٹ میں ہو جائے گا اور اس کو آپ نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر لینا ہے اس ایمیج کو اور ایمیج کو ایکسپورٹ یہ جی ایمیج ایکسپورٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جو پلیئرز کی انفرمیشنز ہیں وہ لگانی ہے تو اس کے لگانے کے لیے یہ ترطیب ہے آپ ٹیکسٹ پر کلک کریں گے ایڈ ٹیکسٹ کریں گے ایڈٹ کریں گے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ پلیئر کا نیم دینا چاہتے ہیں لیٹس اپوز میں یہاں پر نیم دیتا ہوں فیصل فیصل اور اس کے بعد میں ان کی ایج مینشن کر دیتا ہوں لیٹس اپوز ٹینٹی فور ایئر کر لیتے ہیں وائ ای ای آر ایس اور اس کے بعد ہم ان کا کر لیتے ہیں بیٹس میں رائٹ ہنڈ بیٹس میں لگ دیتے ہیں رائٹ ہنڈ بیٹس میں وائل uy اوکے کر لیں اوکے کرنے کے بعد اس کی ایجسمنٹ کر لیں اور اس کی الائیمنٹ ju ہے وہ سینٹر کر لیں الائیمنٹ سینٹر کر لیتے ہیں اور فونٹ اس کا چینج کر لیں اور یہ اس کا میں نے فونٹ کر دیا ہے اور فونٹ چینج کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ تو اس کی لائن سپیسنگ کر دیں تاکہ یہ ایڈجسٹ ہو جائے اس طرح ایڈجسٹ ہوگیا سر اور اکے کر دیں اکے کرنے کے بعد آپ نے یہ ایمیج ہے اس کو آپ نے ترانسپیرنٹ کر لینا ہے یہاں سے اس کو ہم یہاں سے ہائٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہاں نے دیکھے آپ نے اس ایمیج کو ایکسپورٹ کر دینا ہے ایکسپورٹ ایمیج کر لیا اور یہ ایمیج ایکسپورٹ ہو جائے گی ہم چلتے ہیں کین ماسٹر کائن ماسٹر کو آن کر لیتے ہیں کائن ماسٹر کو آن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے پلس پروجیکٹ پر کیا سکسٹین ریشو نائن کا پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے میڈیا فائل اوپن کرنا ہے میڈیا فائل یہاں سے آپ نے کائن ماسٹر اوپن کے بعد میڈیا فائل اوپن کرنا ہے میڈیا فائل اوپن کرنے کے بعد آپ جو ہے بیک گراؤنڈ پر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ سپورٹس کے حوالے سے ایمیج لگا سکتے ہیں اور گراؤنڈ کی تصویر لگا سکتے ہیں کوئی ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اثر وائز میں یہاں پر چونکہ میرے پاس بیک گراؤنڈ بھی ہے نہیں ایسا تو میں سمپل بیک گراؤنڈ لے لیتا ہوں لیٹس اپوز کہ یہاں لے لیتے ہیں جی یہ بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ لینے کے بعد اب یہاں پر آپ نے لیئرز لینی ہے لیئرز پر کلک کریں گے میڈیا پر کلک کریں گے آپ نے جو پکسل پر ڈاکومنٹ ایکسپورٹ کیوں گی اس پکسل فائل کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس فائل کو سلیکٹ کر لینا ہے جو آپ نے بنایا تھا اور آپ اس طرح اس کو اوپر نیچے ڈرائگ کریں گے تو یہ آٹومیٹک سینٹر ہو جاتا ہے سینٹر ہونے کے بعد آپ اس کو اس کارنر پر لگ دیں گے رائٹ سائٹ پر اور یہاں پر آپ نے اس کی ان انیمیشن آن کرنی ہے ان انیمیشن اس کو ہم کر لیتے ہیں انٹر سلائٹ لیفٹ کہ یہ اس طرح انٹر کرے گا سپریڈ کم زیادہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ ہو گیا چیک ہے اوکے ہو گیا اب اسی کی آوٹ انیمیشن بھی سلیکٹ کریں گے آوٹ انیمیشن پر جائیں گے اور انٹر سلائٹ لیفٹ کیا تھا رائٹ کر دیں گے اس کو یہ واپس اس طرح چلا جائے گا اس کے بعد ہم نے جو پلیئر کی پروفائل ایمیج بنائی تھی اس کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ فیصل لیکھا تھا اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر لاکے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اس طرح ایڈجسٹ کر لیں گے ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی وہی انیمیشن دے دیں گے ان انیمیشن انٹر سلائٹ لیفٹ اور اوکے کیا پھر اسی طرح اس کی آوٹ انیمیشن بھی سلیکٹ کریں گے آوٹ انیمیشن انٹر سلائٹ رائٹ کریں گے تو اوکے کر دیں گے اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اس طرح آگیا ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم ایمیج بنائی ہے اس کو الگ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو یہ ایمیج ہے اس کو یہاں سے جو آپ کی آرہی ہے اس کو آئی تنک تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے یہاں سے کٹ کر دینا اور اسی طرح ہینڈ پر بھی تھوڑا سا آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا سی ڈیفرنٹ نظر آئے یہ ایمیج اور اس طرح یہ پھر ٹیکس جو ہے وہ بعد میں انیمیشن ہوگا پھر اسی طرح ٹیکس پہلے اور اس کے بعد ایمیج بعد میں آؤٹ ایمیشن میں چلا جائے گا اب یہاں پر آپ نے ہے ایمیج بھی سرک کرنی ہے ایمیج لے آتے ہیں یہاں پر ایمیج آپ نے میشہ وہ لگانی ہے جس کا بیگراؤنڈ ریموو ہوا ہو تو اس کی جو ہے آپ ہے بیگراؤنڈ ریموو کرنے کے لئے میں آپ کو ایک اپلیکیشن بڑھا لیتا ہوں ریموو بی جی کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے اس کو اپنے ایمیج پر ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ وہاں پر جو اپنی ایمیج ڈال کر وہاں سے بیگراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں تو میرے پاس اس وقت یہ ایک بھائی ہے بلو شاہین کے این کی ایمیج پڑی ہوئی ہے تو میں اینی کو لے آتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں بڑا وہ اپنے اپنے ایساپ سے ایجیسمنٹ کر لیں جو آپ کو بہتر لگے یہ کر دیا اب اس کی جو اینیمیشن ہے وہ بھی ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کونسی ایمیشن لگنی چاہیے تو اول تو اس ایمیج کی تھوڑی سی کر لیتے ہیں کلر ایجیسمنٹ کنٹراس رائٹنیس اس طرح کر لیں اس ایمیج کو سیلیکٹ کیا ان اینیمیشن فیٹ کرنا چاہیں پاپ اپ چیسے آپ کو بہتر لگے میرے خیال سے یہ سلائیڈ رائٹ بہترین ہے اس کو اکے کر لیتے ہیں اسی طرح اس کی آؤٹ اینیمیشن سلائیڈ لیفٹ اکے کر دیا جی اب اس کو رن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیسے لگتی ہیں تو یہ اپشن نسل جی آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی ٹیم کا لوگو بغیرے بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح ایمیج پہ کلک کریں گے اور لیٹس اپوز میرے پاس اس وقت لوگو پڑا ہے پاک سپورٹس کا میں یہ لگا لیتا ہوں آپ اسی طرح پاک سپورٹس کا لگا سکتے ہیں پاک سپورٹس کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ٹیم کا لوگو لگا سکتے ہیں اور لوگو لگا کر نیچے جو ہے وہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں ایڈ ڈی اینڈ آف تک تاکہ جتنے بھی پلیٹس کی انیمیشن آپ ڈالتے جائیں گے تو وہ اسی طرح اس میں ایڈ ہوتی چلے جائیں گی اور اپنی ٹیم کا نام بھی لکھنا چاہئے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیر پر کلک کریں گے ٹیکس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ٹیم کا نام لکھنے جی لیٹس پوس یہ بلو شاہین ہے تو اس بلو شاہین سی سی اوکے کیا اس کے بعد آپ اس کی فون کی سیلیکشن کر لیں جو آپ کو بہترین لگتا ہے میں یہ نیٹو سیر بولڈ ڈیٹیلک سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک کیا اور اس کو جو ہے وہ آپ یہاں پر ایجیسٹ کر لیں اس طرح سے اب اس انیمیشن کو چلا کے چیک کر دیں کی کیسے رکھتی ہے تو یہ نام تھوڑا سا جو ہے وہ اور اس کو آخر سو کر لیں اس طرح اب اس کو چلا کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کی آپ انیمیشن بنا سکتے ہیں اور اب پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر تھوڑے سے ایفیکٹس وغیرہ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اس پر کلک کریں گے ایمیج پر کلک کریں گے ایمیج پر کلک کریں گے پاس آپ وہ فائل اٹھائیں گے جو آپ کی ایمیج کے لیے سیٹیبل ہوگا جو آسانی سے رن بھی کر سکے لیٹس اپوکس یہ سموک کا جو ہے تھوڑا سا ہے سموک سموک جس طرح ہوتا ہے دوہا ٹائپ انیمیشن ہیں یہ سیلیک کر لیتے ہیں اور آپ یہاں پر چلے جائیں گی جی نیچے بلینڈنگ پر اور یہاں پر آپ سکرین پر چلے جائیں اور یہ دیکھیں جی الکا سا سموک گری ایفیکٹ آ رہا ہے اچھا جی انیمیشن تیار ہونے کے بعد آپ اس نے یہ دیکھیں انیمیشن تیار ہو چکی ہے اور پلیر کی پروفائل آپ تیار ہوگی ہے آپ ایمیش کو بڑا چھوٹا کر لیں وہ آپ ایجسمنٹ آپ جیسے آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو شیئر پر کلک کرنا ہے اور جو پکچر قوالیٹی ہے سات سو بیس پانسو چالیس تری سکسٹی پکسل کے ساپ سے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس پر آپ جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کر لیں تو سات سو بیس پر تھرٹی فریم پر ریٹ کے ساپ سے این اف ہے اگر آپ فل ایجڈی کرنا چاہیے اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیں اور یہ ایکسپورٹ ہونے کے بعد ویڈیو ہمیں شو آپ ہو جائے گی اس کو پلیر کر لیتے ہیں تو یہ انیمیشن اس طرح تیار ہو جائے گی تو آپ اس طرح اپنے پوری ٹیم کی انیمیشن تیار کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری پیج کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ٹینٹی کے بٹن کو بھی لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر قسم کی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت چاہیوں گا اللہ حافظ